موسیقی دوستو جیسے کہ میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ گرافک ڈیزائن کے اندر میئیرمنٹس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں کیونکہ جب بھی ہم بینگ گرافک ڈیزائنر کوئی بھی چیز ڈیزائن کرنے لگتے ہیں تو ہم کسی خاص سائز اور سکیل کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں آج میں آپ لوگوں کو الیسٹریٹر کی جن آپشنز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں ان کا تعلق میئیرمنٹس سے ہی ہے دوستو اڈوب الیسٹریٹر کے اندر رولر، گریڈ اور سمارٹ گائیڈز وہ آپشنز ہیں جن کے مدد سے ہم نہ صرف کسی بھی آبجیکٹ کو خاص سائز کے اندر سکیل کر سکتے ہیں لیمٹ کر سکتے ہیں بلکہ اس کے علاوہ ہم کسی بھی آبجیکٹ کو یا شیپ کو بلکل ایک پروپورشنیٹ اور بہترین طریقے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو بھی کر سکتے ہیں تو چلیں آئیں الیسٹریٹر کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں رولر، سمارٹ گائیڈز اور گریڈ دوستو جیسے کہ آپ لوگوں کو مین مینیو سمجھاتے ہوئے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہاں پہ ہمارے پاس الیسٹریٹر کے مین مینیو میں ایک آپشن ہوتی ہے ویو کی اگر ہم ویو کے اوپر کلک کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک مزید آپشن موجود ہے رولرز رولرز کی شارٹ کی آپ کے سامنے دوستو اسے موجود ہے کنٹرول آر تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے ہوریزونٹل کینوز پہ اور ورٹیکل کینوز پہ دونوں طرف ہوریزونٹلی بھی اور ورٹیکلی بھی ایک رولر بنا ہوا آ جاتا ہے دوستو یہ رولر ہمارے لیے بہت ہی مفید چیز ہے اس کی مدد سے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم کوئی بھی شیپ کوئی بھی آبجیک کسی بھی خاص سائز کا لینا چاہیں تو ہم اس رولر کی مدد سے بڑے ہی ارام سے اس کو چوز کر سکتے ہیں جیسے کہ میں ایک سکوئر ڈرو کرنا چاہتا ہوں ون بائی ون انچ کا تو اس کے لیے میں کیا کروں گا رولر لینے کے بعد یہاں سے میں اپنے کرسر کو ڈراغ کروں گا اور یہاں پہ آ کے جہاں پہ میں اپنے سکیل کے اوپر دیکھ رہا ہوں کہ پوری ون انچ کمپلیٹ ہو رہا ہے یہاں پہ آ کے اس کو میں رکھوں گا اسی طرح سے میں اس کو دوبارہ ڈراغ کرتا ہوں اور یہاں پہ ون انچ کے بعد میں اس کو پلیس کر دیتا ہوں یعنی کہ یہ میں دیکھ سکتا ہوں اپنی سکرین کے اوپر کہ ہوریزونٹلی میں نے ون انچ کا ایک جو پورشن ہے وہ دو رولر لائنز کے مدد سے سیلیکٹ کر لیا ہوئے اپنے سامنے اسی طرح سے اب اگر میں ہوریزونٹلی سیم یہی عمل ریپیٹ کروں تو یہ دیکھیں ایک اور یہ پھر دو دوستو یہ جو باکس آپ کو اس وقت بنا ہوا نظر آ رہا ہے جس کے اوپر یہ آپ کو گرین کلر کی لائنز نظر آ رہی ہیں یہ اگر میں آپ کے لئے زوم کروں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ون بائی ون انچ کا ہم نے ایک باکس کا جو ایریا ہے وہ بلکل رولر کی مدد سے اپنے لئے سیلیکٹ کر لیا ہے اب اگر میں شیپ ٹول کو لیتا ہوں اور یہاں پہ ایک شیپ ڈراؤ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں میرے پاس اس کی جو ویٹھ اور ہائٹ ہے وہ لگ بگ ون انچ پر ون انچ ہی آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بڑے ہی آرام سے رولر کی مدد سے کوئی بھی شیپ کسی بھی خاص سائز کی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور ڈراؤ کر سکتے ہیں اپنے آرٹ بورڈ پر الیسٹریٹر کے اندر اچھا دوستو اگر آپ نے اس رولر کو ختم کرنا ہو آپ اس کو چوز کریں اور ڈیلیٹ کا بٹن پریس کر دیں یہ بیسکلی صرف میرے رولر کی گائٹس ہی جو میں نے گائب کی ہیں میرا رولر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میرے پاس ہاریزونٹل رولر اور ورٹیکل رولر دونوں ابھی بھی موجود ہیں اچھا دوستو یہ تو ہو گیا رولر اب آپ لوگوں نے غور کیا ہوگا کہ اگر مثال کے طور پہ میں یہ ایک سکوئر ڈراؤ کرتا ہوں اور اگر میں سکوئر کو کسی ایک سائز پہ موف کرنا ہی کوشش کرتا ہوں جیسے کہ یہ تو آپ اپنی سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مجنٹا گلر کی کچھ لائنز آپ کو نظر آ رہی ہیں دوستو یہ جو پرپل یا مجنٹا لائن آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سمارٹ گائیڈ یہ ہمارے لئے کیا کام کرتی ہے دوستو یہ لائن بیسیکلی ہمیں گائیڈ کرتی ہے کہ ہم کسی بھی اوبجیک کو جب موف کرنے لگیں تو وہ اگزیکٹ اسی پوزیشن میں اسی لوکیشن میں ہوریزونٹلی یا ورٹیکلی موف کریں جیسے کہ اگر میں نے یہ سکوئر بنایا ہوا ہے اگر میں شفٹ کو ہولڈ کروں اور شفٹ کی مدد سے میں اس سکوئر کو نیچے کی طرف ڈراغ کروں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ایک گائیڈ مجھے نظر آ رہی ہے یہ بیسیکلی مجھے بتا رہی ہے کہ میرا جو سکوئر ہے وہ بلکل ڈبلیکیٹڈ سکوئر بلکل اسی سکوئر کے نیچے ڈراغ ہوگا جہاں پہ میں نے پہلے اپنا اوپر والا سکوئر جو ہے وہ ڈراغ کر کے رکھا ہوا ہے اسی طرح سے اگر میں اس سکوئر کو دوبارہ سے کلک کرتا ہوں اور میں آلٹ اور شفٹ کی مدد سے اس کو اور رائٹ کی طرف ڈراغ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں بلکل اسی لائن کے اندر اور اسی ایریا میں میرا جو سکوئر تھا وہ لیفٹ سے رائٹ کی طرف ڈبلیکیٹ ہو گیا ہم ڈبلیکیٹ کریں یا صرف ڈراغ کریں مقصد بیسیکلی یہ ہے کہ سمارٹ گائیڈ کے مجھے سے ہمیں پوزیشن کے بارے میں اندازہ ہو جاتا ہے اسی طرح سے اگر ہم اس کو کسی بھی طرف موف کرتے ہیں سکوئر کو اس اپنے آرٹ بورٹ کے اوپر تو یہ دیکھیں ہمیں ڈیفرنٹ جگہوں پہ یہ ورٹیکل اور ہوریزونٹل گائیڈز مل رہی ہیں یہ جو گائیڈز ہیں دوستو جن کی مدد سے ہم اپنی شیپس کو بڑے آرام سے صحیح پوزیشن کر سکتے ہیں ان گائیڈز کو کہتے ہیں سمارٹ گائیڈز دوستو یہ آپشن بھی آپ کے پاس ویو کے ٹیپ کے اندر ہی موجود ہے جیسے کہ یہ اگر آپ ویو کے اندر جائیں تو یہ آپ کے سامنے سمارٹ گائیڈز لکھا با رہا ہے اور اس کی شاٹ کی ہے کنٹرول یو تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سمارٹ گائیڈز آپ کے سامنے موجود رہے ہیں اور جب بھی آپ کوئی شیپ کریئیٹ کریں اور اس کو موو کرنے لگیں تو یہ سمارٹ گائیڈز آپ کی رہنمائی کریں آپ کو گائیڈ کریں تو دوستو آپ لوگوں نے یہ جو سمارٹ گائیڈ والا جو بٹن ہے اس کو کلک کر کے رکھنا ہے اتوائز آپ کنٹرول پلس یو کی مطلب سے بھی اسی آپشن کو چوز کر سکتے ہیں تو دوستو یہ ہوگئے رولرز اور گائیڈز چلے اب میں آپ کو ایک اور مزے کی چیز بتاتا ہوں جو کہ ہے گریڈ دوستو ویو کے اندر ہی جب ہم جاتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ایک آپشن موجود ہے شو گریڈ دوستو آپ لوگوں نے ماتھمیٹکس کے اندر گراف والی شیٹ یوز کی ہوگی وہ جو گراف پیپر تھا جس کے اوپر ہم ڈیفرنٹ ماتھمیٹکل شیپس ڈراؤ کیا کرتے تھے یہ بلکل وہی گراف اس وقت ہمارے سامنے الیسٹریٹر نے ہمیں پروائیڈ کر دیا ہے اور اس کا مقصد بھی بیسیکلی وہی ہے کہ ہم بلکل ایکیوریٹ میئیمنٹس کے اندر کسی بھی آبجیک کو یا شیپ کو کر سکیں یا کنٹین کر سکیں دوستو اس وقت میں نے جو ڈاکمنٹ آپ کے سامنے اوپن کر رکھا ہے وہ اے فور سائز کا ہے اور اے فور سائز کی میئیمنٹ جو ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی جو وٹھ ہوتی ہے وہ ایٹ پوائنٹ ٹو سک سیون انچز ہوتی ہے اور جو ہائٹ ہوتی ہے وہ الیون پوائنٹ سک سیون ایٹ انچز کے لگ بگ ہوتی ہے اگر ہم غور کریں تو یہ کاؤنٹ کرنا شروع کریں لیفٹ سے رائٹ تو ون ٹو ٹری پور پائنٹ سک سیون ایٹ اور یہ پوائنٹ ٹو سک سیون اسی طرح سے اگر ہم ہوریزونٹلی اس کو کاؤنٹ کریں گے تو یہ جو باکسز ہیں یہ الیون باکسز اور ٹوائلت الیون باکسز یہ ون سکوئر انچ کا ہیں اور جو ٹوائلت باکس ہے یہ جو الیون انچ کے اوپر باقی ہمارا سائز ہے اس کو شو کرتا ہے تو دوستو اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ جو باکسز آپ کو اپنی سکرین کے اوپر گریٹ دکھا رہی ہے یہ ون انچ بائی ون انچ یعنی کہ ون سکوئر انچ کے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں یہاں سے ایک سکوئر لوں اور اس اپنی گریٹ کے اوپر ایک باکس ایسے ڈراؤ کروں تو یہ میرا جو باکس ہے یہ تقریباً ون انچ بائی ون انچ کا ہی ہوگا جیسے کہ اس وقت آپ کے سامنے سکرین آپ کو دکھا رہی ہے تو دوستو یہ ہم نے دیکھا کہ رولرز سمارٹ گائیڈز اور گریٹز کے مطلب سے ہم بہت ہی آسانی سے اپنی اوبجیکس کو شیپس کو ایکزیکٹ میئیمنٹس کے اندر نہ صرف ڈراؤ کر سکتے ہیں بلکہ ان کو کنٹین بھی کر سکتے ہیں